مردی پردیش میں اٹھائیس سیٹو پر ہونے والے اپچناو میں جیت کر دوبارہ ستہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس پورے جی جان سے جوٹی ہوئی ہے کانگریس کے ورشت نیتہ اور پورو مکھی منتری کملنات کے ساتھ ہی پارٹی کے سبھی قدعاور نیتہ اٹھائیس ویدان سباک شیطروں میں دورے پر طورے کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ کانگریس کے بڑے نیتہ پورو مکھی منتری قدعاور نیتہ دگویجے سنگھ خائب ہیں اپچناو کے آلان ہونے تک دگویجے سنگھ کافی سکوریے تھے لیکن جب باری چناو پرچار کی آئی تو دگویجے سنگھ کہیں نہیں دکھ رہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا دگویجے سنگھ کو چناو پرچار سے دور رکھنا کانگریس کی کوئی رنہ نہیں تھے یا پھر دگویجے سنگھ کے پندرہ سال کے شاسن والی چھوی سے کانگریس دری ہوئی ہے جسے بی جے پی والے بندہ دھار سرکار کے نام سے بتاتے ہیں اب تو بی جے پی بھی سوال کر رہی ہے کہ پندرہ مہینے تک سپر سی ایم کے بھومی کا ادا کرنے والے دگویجے سنگھ کہاں ہیں کہ دگویجے سنگھ ایک بار پھر سے مدبردیش کی راجنیتی میں پوری طرح سے سکپریہ ہو چکے ہیں لیکن جب چناو پرچار کی باری آئی تو دگویجے سنگھ پورے پریدرشی سے ہی قائب ہو گئے حالانکہ دگویجے سنگھ کی پرتیاشی چین میں بھومی کا سب سے مہت پون رہی راجنیتک جانکار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کمالات جو بھی کر رہے ہیں وہ دگویجے سنگھ کے صلاح پر ہی کر رہے ہیں چاہے وہ سندھیا کو خددار کہنے کی بات ہو یا پھر ان کے سمرتکوں کو بکاؤ دگویجے سنگھ کے صلاح پر ہی چمبل علاقے میں کئی سیٹوں پر سندھیا کی پرانی سمرتکوں کو ہی کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا ہے اور یہ دگویجے سنگھ کی ہی رنانیت ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ دگویجے سنگھ کی رنانیتی لوہے کو لوہے سے کانٹنے والی ہے فیلحال دگویجے سنگھ کے بیٹے جے وردن سنگھ ضرور مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں مدی پردیش کی راجنیتی پر بارقی سے نظر رکھنے والے جانکار یہ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دگویجے سنگھ اپنے بیٹے کے راجنیتی کریئر کے لیے خود کو چناؤ پرچار سے دور رکھ رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو دوہزار تیم کے چناؤ میں ہار کے بعد دگویجے سنگھ نے سنگھن اور سرگار میں کوئی ذمہ داری نہیں لینے کا سنکلپ لیا تھا لیکن نرمدہ پر اکرمہ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے مدی پردیش کی راجنیتی میں ایک دم سے سکریے ہوئے دوہزار اٹھارہ کے بدان سبا چناؤ میں دگویجے سنگھ نے ایک سمنویک کی بھومی کا نبھائی لیکن اس سمائے بھی وہ چناؤ پرچار سے دور تھے اب چناؤ میں بھی چناؤ کی تاریخ کی گھوشنا ہونے سے پہلے تک پرتیاشیوں کے چین تک کی پرکریا میں وہ بہت سکریے تھے لیکن چناؤ پرچار سے دور ہو گئے اتنا ہی نہیں پارڈی کے منیفیسٹوں میں دگویجے سنگھ کی تصویر تک نہیں ہیں ایسے میں ان کے چناؤ پرچار سے غیاب ہونے پر سوال اٹھنا لازمی ہے اور اس سوال کا جواب نہ تو دگویجے سنگھ دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی کانگریس